السلام علیکم فورٹ کلاس بیٹا اسلامیات کا آج جو ہمارا لیسن ہے وطن اور اہل وطن سے محبت آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے بیٹا آپ نے پیج نمبر 76 اوپن کرنا ہے اور اس کے سٹارٹ میں ڈیٹ پوٹ کرنی ہے 22, 7, 20 اور 7 میں لکھنا ہے سبق یاد کرنا ہے اس سبق میں ہمیں وطن اور اہل وطن سے محبت کے بارے میں بتایا گیا ہے دیکھیں بیٹا انسان جس ملک میں پیدا ہوتا ہے رہتا ہے بڑا ہوتا ہے اس ملک سے اور اس ملک میں بچنے والے تمام لوگوں سے جو اس کی محبت ہوتی ہے یہ ایک قدرتی عمل ہے یعنی یہ جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے جیسا کہ ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں ہمیں پاکستان سے بھی پیار ہے اور اس میں بچنے والے تمام لوگوں سے پیار ہیں دیکھیں بیٹا وطن سے محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہمیں بورا کرنا چاہیے جیسا کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے ملک کا نقصان ہو بلکہ ہمیں دن رات محنت کر کے اپنے پیارے وطن پاکستان کا نام روشن کرنا چاہیے اسی طرح سے جب ہم کسی دوسرے ملک میں جائیں تو کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو بلکہ وہاں پر ہمیں اپنا رویہ بہت اچھا رکھنا چاہیے چلیں بیٹا ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے گا یہاں پر لکھا ہے مفہوم فرس لائن پر ہم دیکھتے ہیں وطن سے مراد وہ ملک ہے جس میں آدمی رہتا ہے اہل وطن سے مراد اس کے ملک میں بسنے والے دوسرے تمام لوگ ہیں وطن اور اہل وطن کی محبت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے ملک سے بھی محبت کرے اور اپنے ملک کے رہنے والوں سے بھی وطن اور اہل وطن سے محبت انسان کا ایک فطری عمل ہے فطری کا میننگ ہم نے لکھا ہے فطری قدرتی کیونکہ انسان کو تباہی طور پر اس جگہ سے محبت ہو جاتی ہے جس میں وہ پیدا ہوا جوان ہوا اور جس ملک کے وسائل اس شخص کی بہتری اور تعلیم و تربیت پر خرش کیے گے وطن کی محبت کے تقاضے وطن کی محبت کے بہت سے تقاضے ہیں ہر حال میں انہیں پورا کرنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ایسا کوئی کام نہ کریں جو پیج کھولیے گا سیونٹی سیونٹ جو وطن کی سلامتی کے خلاف ہو اور اختلاف پیدا کرنے کا ذریعہ ہو ہمیں اپنے وطن کو مضبوط اور مستاقم کرنے کے لئے امانت دیانت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے وطن کی محبت کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ وطن ہمیں کتنی قربانیوں کے کے بعد ملا تھا ہمیں اپنے ذاتی فائدے کو ملکی مفاد پر قربان کر دینا چاہیے اگر ہم کسی دوسرے ملک میں بھی جائیں تو ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے ملک کی عزت میں کوئی فرق آئے ہمیں مسلسل محنت کر کے اپنے پیارے وطن پاکستان کا نام روشن کرنا چاہیے اگر کبھی اپنے وطن کی حفاظت میں ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو ہمیں اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے وطن کی محبت کے بغیر شہر آباد نہیں ہوتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر وطن کی محبت نہ ہو تو شہر برباد ہو جاتے ہیں اور وطن کی محبت سے ہی شہر آباد ہوتے ہیں اہل وطن سے محبت کے تقاضے وطن کی محبت کا ایک تقاضہ تقاضہ کا میننگ آپ لیکھیں گے مطالبہ تقاضہ مطالبہ وطن کی محبت کا ایک تقاضہ اہل وطن سے محبت ہے ویسے تو ہمیں ویسے تو اسلام ہمیں ہر انسان سے محبت کا درس دیتا ہے درس کا میننگ آپ نے لکھا ہے سبق لیکن اپنے ہم وطنوں سے خصوصی طور پر محبت سے پیش آنا چاہیے ہمیں ان کی بہتری اور فائدے کے لیے کام کرنا چاہیے سب پاکستانی بھائی بھائی ہیں کوئی سندھ کا رہنے والا ہو ہو یا بلوچستان کا پنجاب کا رہنے والا ہو یا خیبر پختون کھاکا کشمیر کا رہنے والا ہو یا گلکت بلتستان کا ہمیں صرف پاکستانی ہونے کے ناتے ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا چاہیے پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں اور کسی علاقے کے رہنے والے ہوں سب ہم وطن اور ہمارے بھائی ہیں ہمیں محنت اور جدوجہت کرنی چاہیے تاکہ ہم سب اپنے پیارے وطن پاکستان کا نام روشن کر سکیں اہل وطن سے محبت کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی سے دھوکہ نہ کریں کسی کا حق نہ مارے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں اگر ہم اپنے وطن سے محبت سوری اگر ہم اپنے وطن سے محبت کریں گے تو پھر ہی ہمارا ملک ترقی سوری پھر ہی ہمارا وطن ترقی کرے گا اگر ہم اپنے اہل وطن سے محبت کریں گے تو پھر ہی ہمارا وطن ترقی کرے گا بیٹا یہاں پر آپ ڈیٹ پٹ کریں گے ٹونٹی ٹو سیون میرے اس لیسن کی ریڈنگ کر لیجئے گا اور جن پوائنٹس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ان پوائنٹس کو آپ ہائی لائٹ بھی کیجئے گا اور جن الفاظ کے میں نے معنی لکھوا ہے وہ بھی لکھئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ